تو یہ اہد کرنا یہ بیعت کرنا یہ اہد اللہ تعالیٰ سے اہد ہے اس لئے ہر صورت میں ہر حال میں بندے کو اس میں استقامت اختیار کرنی ہوگی حضرت امام اربانی مجددل و ثانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں مکتوبہ شریف میں کہ مرید کو ہر جگہ ہر مقام پر اپنے آپ کو ہی قصوروار تصور کرنا چاہیے کیونکہ جو بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اس میں یہی سمجھے کہ میرا قصور ہے شیطان ظالم ہے نا شیطان لئین ہے اور وہ لوگ جو رہیں حق سے دور ہو جاتے ہیں دین کے اوپر نہیں چلتے مختلف وساوت سے شیطان کا تو کام یہی ہے کہ ان کو وہاں سے اکھڑے استقامت والے کو اللہ تعالی جللہ شانہو مقامتا فرماتا ہے تو میرے دوست اور بھائیو آج جو آپ کے سامنے باب بات بیان کر رہا تھا یہ ٹوپک نمبر دو تھا ٹوپک نمبر ٹو حبِ الٰہی محبوبِ الٰہی کا یہ موضوع نمبر جو تھا وہ دوسرا تھا کہ حقِ محبت ادا کرنے کا انداز مالکِ کائنات نے عطا کیا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدِ مولی و بارک سلیم علیہ کثیرا 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 یعنی سارے بیان میں واضح کیا ہوا کہ اللہ تعالی جللہ شانہو نے اس بات کا اظہار فرماتے ہوئے کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے نبی کو ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھی بشارت دینے والا بھی ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے اور اے لوگوں تم کیا کرو کہ ان پر ایمان لاؤو اللہ پر ایمان لاؤو اللہ کے رسول پر ایمان لاؤو اور ان کی دین کے معاملے میں مدد کرو اب یہ کیا ہے کہ جو بندہ دین پر چلتا ہے گویا کہ وہ سرکار کی بات کو مان کر سرکار کی مدد کرتا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کے محتاج نہیں ہیں آپ کا کام تو پہنچانا تھا پیغام پہنچانا تھا لیکن قربان جائیں ایسے عظیم نبی پر جنہوں نے امت کی بخشش کے لیے راتوں کو سجدوں میں دعائیں بھی کی آنسو بھی بہائے ان کی مغفرت کی دعائیں بھی کی اور ہر لمحہ یہی کوشش کی کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں دین پر استقامت اختیار کر لیں تکلیف اٹھا کر بھی مخلوق کا آگے بھلا سوچا لوگوں کا بھلا سوچا کافروں کا بھلا سوچ رہے ہیں تو واقعہ جس طرح واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی نے طائف کے لوگوں کو دعوتِ حق دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں آپ پر پتھر ماز اللہ برسائے اس سے آپ زخمی ہو گئے خون آپ کا خون مبارک آپ کے نالین مبارک میں کٹھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے جبرائیلِ امین علیہ السلام کو بھیجا ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا اور اے جبرائیل میرے معبوب سے جا کے ارض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان سے آپ تھوڑا سا علیہ دا ہو جائیں میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے آپ ان بستی والوں سے علیہ دا ہو جائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس ساری بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا کہ نہیں نہیں اس طرح نہیں یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں سے آگے راہ حق پر لوگ گامزن رہنے والے ہیں تو ایسا عظیم نبی کہ زخم کھا کر بھی تخلیف کھا کر بھی آگے مخلوق کا فائدہ سوچا لوگوں کا فائدہ سوچا کہ وہ کامیاب ہو جائیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میری آواز ٹھیک آ رہے ہیں یہ آواز ٹھیک آ رہے ہیں یہ پندرہ میرے بہنکہ رہے ہیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ ترہا سب بیان مکمل کر کے پھر ذکر بھی ترہا دیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہتری کرے بھار کر یہ سارے بیان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی امت کے لیے دعائیں کی رو رو کے دعائیں کی سجدے میں دعائیں کی بہتری کے لیے امت کی بہتری کے لیے امت کی مغفرت کے لیے تو میرے بھائیو آج ہم امتیوں کا یہ حق ہے ہم پر حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَتْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُوَزِّرُوهُ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ان پر ایمان بھی کامل طریقے سے ایمان لائیں دین میں ان کی مدد کریں اور ان کی تعظیم کریں ان کی شان کو ان کی تسبیحات کو بیان کرتے رہیں اور جو اللہ کریم نے ہمیں یہ مرشد کا آستانہ عطا کیا ہے مرشد کی نسبت عطا کیا ہے اللہ تعالی مرتے دم تک اس کو قائم و دائم رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے آمین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ الَّذِينَ عَمَنُوا وَتَتْمَعِ الْقُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَعِ الْقُلُوبُمْ اللہ علیہ Engineering اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 اللہь اللا 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 الل موسیقی مراقبے میں یہ صور رکھنا ہوتا ہے کہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہاں سے نور نکل کر میرے سینے میں داخل ہو رہا ہے موسیقی 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 and coming the light from the grills and inserting in my heart in my chest اللہم سلوہ سلام اللہم سلوہ سلام اللہم 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 سلام seyyidina اللہم سلام اللہم سلام اللہم سلام اللہم سلام اللہم سلام اللہم